بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہرہ دور کے محترم ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عزمہ خان کو ملک ریاض کی بیٹیوں نے بارہ گنمین سمیت انہی کے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سنہرہ دور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو عزمہ خان کا موقف بھی بتائیں گے اور عثمان ملک کی بیوی کا بیان بھی کہ کیوں انہوں نے عزمہ خان پر اتنا تشدد کیا اس سے پہلے کہ اس معاملے پر بات کریں میں آپ کو عزمہ خان کے بارے میں بتا دوں عزمہ خان نے پاکستان کی معروف فلم وار میں شان کے ساتھ ڈیبیو کیا اس کے بعد وہ یلغار جوانی پھر نہیں آنی کے دونوں پارٹس میں بھی دکھائی دی اس کے علاوہ انہوں نے فلم تیری میری لف سٹوڑی میں بھی کام کیا عدکارہ عزمہ خان نے ٹیلی ویجن پر انٹری آدھی گواہی ڈرامے سے ماری جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے میں کیسی عورت ہوں ڈرامے میں بھی کام کیا ناظرین یہ تشدد کا واقعہ چاند رات کو پیش آیا عدکارہ عزمہ خان کے بیان کے مطابق یہ واقعہ تب پیش آیا جب عزمہ خان اور ان کی بہن ہما خان گھر پر اکیلی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ بہریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی بیٹی امبر ملک نے بارہ گارڈز کے ساتھ میرے گھر پر حملہ کیا اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا عزمہ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک ریاض کی بیٹی نے اپنے گارڈز سے کہا کہ اس سے ہاتھ لگاؤ انہیں کمرے میں لے کر جاؤ اس تمام معاملے پر ہمارا میڈیا کیوں خاموش ہے کیوں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہاں ہیں وہ عورتیں جو آٹھ مارچ کو عورت مارچ کرتی ہیں کہاں ہیں وہ عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں پن ڈراؤپ سائلنس چل رہا ہے دوستو کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ اس سارے معاملے میں ملک ریاض کا نام آ رہا ہے ناظرین مزید اپنے بیان میں ادھاکارہ عزمہ خان نے کہا مجھے گزشتہ تین دنوں کے دوران شرمندہ بلیک میر اور حراسہ کیا گیا اور جان سے مارنی کی دھمکیاں بھی دی گئیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے پاکستان کے سب سے مضبوط لوگوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یا تو مجھے انصاف ملے گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی ادھاکارہ عزمہ خان نے کہا کہ وہ ملک ریاض کی بیٹیوں امبر ملک اور پشمینہ ملک کے خلاف لڑیں گی جنہوں نے آدھی رات کو میرے گھر پر بارہ گن مینوں کے ساتھ حملہ کیا ادھاکارہ نے پولیس سے درخواست کی کہ ان کے اور ان کی بہن کے میڈیکل کرائے جائیں اس سے پہلے کہ ان کے زخم برنا شروع ہو جائیں ادھاکارہ عزمہ خان نے اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے وزیراعظم عمران خان کے بانجے حسان نیازی اور ختیجہ صدیقی کو وکیل مقرر کیا ہے اپنے محترم ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں ان کے دوسری جانب ادھاکارہ عزمہ خان اور ان کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنانے والی خاتون بھی منظر عام پر آ چکی ہے آمنہ عثمان نامی خاتون نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہا ہے کہ ان کے شوہر عثمان ملک کا ملک ریاض کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے خاتون نے کہا کہ وہ عزمہ خان کو متعدد بار وارننگز دے چکی تھی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی عزمہ خان نے کہا کہ وہ اعتقاف سے اٹھی ہے یہ کون سا اعتقاف ہے کہ آپ تین دن میرے شوہر سے لگاتار ملتی رہی یہ سارے دس بجے اعتقاف سے اٹھی اور سارے گیارہ بجے شراب اور کوکین کی لائنے چل رہی تھی خاتون کے مطابق انہوں نے عثمہ خان کے گھر پر حملہ نہیں کیا بلکہ جس گھر میں وہ موجود تھی وہ ان کے شوہر کا دوسرا گھر ہے اور انہیں اس گھر میں جانے کا پورا حق حاصل ہے انہوں نے وضاحت کی کہ اس نے ادھاکارہ پر کیروسین نہیں چھرکا بلکہ وہی شراب انڈیلی ہے جو وہ پی رہی تھی جس حالت میں میں نے عثمہ خان کو پکڑا ہے کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی جو ان کی سائٹ لے رہے ہیں ان سے کہتی ہوں کہ آپ گھر تروانے والی عورت کے ساتھ کھڑے بھی کیسے ہو سکتے ہیں ناظرین چلے مان لیتے ہیں اگر عثمہ خان کا عثمان ملک کے ساتھ کوئی افیر ہو بھی تو کیا عثمان ملک کی بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح عثمہ خان کو تشدد کا نشانہ بنائے اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس سارے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی اور اسے انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ کیا یہ دراصل اپنی طاقت دکھا رہی ہیں کہ میں یہ ویڈیو بھی بناؤں گی اور اسے اپلوڈ بھی کروں گی کوئی میرا کچھ نہیں بگار سکتا ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے کہاں ہیں ہمارے قانونی ادارے اگر یہاں کرنل کی بیوی کو قرار واقعی سزا مل جاتی تو ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہوتا ایسے واقعہ تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک امیر اور غریب کے لیے قانون برابر نہ ہو جائے اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی